سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ سبسکرائب ناو اور بچی راستے میں بڑی شدت سے لیکن یہ لوگ بہادر لوگ ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں گوہ بایا گوہ مڑیاں مار گیا مڑا مال ہے شکر اللہ بچے بچے مکان ساڑ گیا راتی نہیں چھتا تلا کیا کرا ساری درفدار آسیاں کرا بچ نکلتے دیا سیاں آپ نے آپ نے کمہ بچگائی دیا سیاں پودر موڑکایا جائے سا پوجی دیا سیاں تو گولے شروع ہو گئے مکان ساڑ نکشیر ہوگا اس مکانوں نے دیکھنا گیاں کو رہے بھی یہاں پر فائر سٹارٹ ہوا تو یہاں پر مکان جل کر راہ خو چکے اچانک یہاں اس گاؤں میں فائر جب ہوا تو اس مکان پر دو تین گولے گرے لگتار جس سے چکے مکان کو آگ لگ گئی اور اس سے پورا محلہ جل گیا اور اتنی شدید فرنگ شروع ہوئی کہ بچے کالجوں میں سکولوں میں تمام لوگ وہیں محسور ہو کر رہے گئے اسلام علیکم میں ہوں حیدر شرازی میں سخت نیلم میں موجود ہوں برف باری شروع ہو چکی ہے نیلم میں اور میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر گزشتہ روز بھارتی افواج نے فائرنگ کی تھی اور بھارتی افواج کی فائرنگ کے نتیجے میں ڈسٹرک نیلم میں پانچ عادتے ہوئی ہیں اٹھائیس سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور یہ وہ گھر ہیں جو مکمل تباہ ہو چکے ہیں اس وقت خواتین گھر سے باہر کھڑے چھتریوں کے تلے کھڑی ہیں کھلے آسمان ترے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اگر گھروں کی حالت بتائیجے تو یہ مکمل طور پر جل گئے ہیں جانوار اس کے اندر تھے وہ جل کر راک ہو گئے خوشکی سمتی سے یہاں پر کوئی شخص یہاں پر شہید نہیں ہوا لیکن یہاں پر سب کچھ تباہ ہو گیا یہ بچے یہاں پر باہر برفباری کے موسم میں خواتین وہ سامنے کھڑی ہیں اس وقت کیونکہ یہاں پر جتنے بھی گھر تھے وہ اس گھر کو سارا دوسری طرف سے سب ڈیمیج ہو گیا صرف ایک یہاں پر دیوار بچ گئی ہے اس طرف یہ مکمل گھر تباہ ہو گیا یہ اگر نیچے اس کا بتایا جے یہ مکمل ڈیمیج ہو گیا ہے اب اس ساری صورتحال میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کیا خطرناک صورتحال ہے یہ جو اس کی چادیں تھی گھر کی وہ مکمل تباہ ہو چکی ہیں یہ رہنے کے لیے چارپائیاں تھی مکمل تباہ ہو گئیں اور سب سے اہم یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت مسلسل یہ جھوٹ بولتا ہے پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اس نے دہشتگردوں کے چھکانوں کو نشانہ بنایا ہے ہر مرتبہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اس کا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیا یہ سلائی کے مشینیں دہشتگردوں کے گھر پہ ہوتی ہیں کیا یہ برتن جو خواتین ان میں پانی بھر کے لاتی تھی یہ دیکھئے مکمل طور پر یہ گھر تباہ ہو گئے ہیں سب کچھ تباہ کر دیا گیا ان کا اب کوئی پرسانے حال نہیں یہ گھر ہیں یہ تقریباً دس کے قریب گھر ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا بھارت کی جانب سے اور سب سے اہم یہاں پر یہ ہے کہ سبلیاں آبادی کے لیے بنکر ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر ائر ایمبولنس کا سسٹم ہونا چاہیے اس وقت شدید برفباری شروع ہو چکی ہے اس کے بعد اگلے دو ماہ تک یہاں پر راستے بند ہو جائیں گے ڈیڑھ سے تین تین گاز تک برفباری ہوتی ہے حکومت پاکستان فوراں نوٹس لے تمام ڈسٹک نیلم میں ڈسٹک حویلی یہ دو ڈسٹک ہیں جن کے لیے امداد حرام کرے موسیقی یہاں پر بھارتی افواج نے سیولین آبادی کو نشانہ بنایا ہے اس وقت یہ ننے بچے اپنے گھر کی جمیں جو لقڑی لگی ہوئی تھی اس سے آگ سیکھ رہے ہیں سردی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ روز بھارتی افواج نے سیولین آبادی کو نشانہ بنایا تھا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارے گھر ہیں جو مکمل تباہ ہو چکے ہیں یہ سات گھر تھے سات کے سات گھر تباہ ہوئے ہیں اگر اوپر بتایا جائے تو اوپر آئیں اوپر آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہاں سے یہ تمام ایریا تھا جو سیولین آبادی یہاں پر رہتی تھی جسے نشانہ بنایا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ بچے اپنے گھر کی راک سے سردی کی شدت کم کر رہے ہیں اس وقت برف شروع ہو چکی ہے برف میں یہ خواتینوی گھر سے واہر اس برف واری میں موجود ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے لیے کوئی ٹھکانہ موجود نہیں انتظامیہ ابھی تک یہاں پر کچھ فعل نظر نہیں آئی دوسری جانب اگر دیگر جگہوں کی بات کیجئے تو یہ دوسری طرف بھی یہ گھر کا تمام ملوہ جو ہے یہ ابھی تک موجود ہے آگے چل کے اگر بتائیں تو آگے یہ گھر مکمل راک بن گئے ہیں گھر جل کر تباہ ہو گئے یہ ایک گھر نہیں سب جتنے بھی گھر تھے یہ دیکھئے یہ ظلم ہے یہ جبر ہے جو اسق جاری ہے کشمیر میں اور یہ لائن اپ کنٹرول پر سیولین آبادی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ گھاؤں تیجیاں ہے جہاں پر سیولین آبادی کو نشانہ بنایا ہے تو باقی یہ بتانے کا مقصد کیا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلسل جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم جو ہم اس اقت پاکستانی چیک پوسٹوں پہ یا دہشتگردوں پہ حملہ کرتے ہیں کیا یہاں پر کوئی چیک پوسٹ نظر آئی ہے کیا یہاں پر کوئی دہشتگرد ہے جس کو نشانہ بنایا ہے صرف اور صرف سیولین کو عام آدمی کو یہاں نشانہ بنایا گیا ہے اس وقت برف شروع ہو چکی ہے سردی کا سیزن ہے اب یہ کیسے یہاں پر رہیں گے حکومت کو بھی انکس مدد کرنے ہوگی رشتہ روز جب فائر شروع ہوئی تو چونکہ اچانک فائر شروع ہوا لوگ اپنی معاملات زندگی میں مصروف تھے تو اچانک یہاں اس گاؤں میں فائر جب ہوا تو اس مکان پہ دو تین گولے گرے لگتار جس سے چونکہ مکان کو آگ لگ گئی اور اس سے پورا محلہ جل گیا یہاں جو ہماری یونین کونسل دورنیال ہے اس میں دس لوگ زخمی ہوئے اور ایک شہید ہوا اوورال ڈسٹرک میں اٹھائیس لوگ زخمی ہوئے جو ہماری خبرانسا جنسی ہے اس کے مطابق تو چھے لوگ جو ہے شہید ہوئے بات یہ ہے کہ کل ساڑھے گیارہ بجے یہاں پر فائر شٹارٹ ہوا تو یہاں پر مکان جل کر راک ہو چکے اس میں سے مال مویشی تھا اندر لوگوں کا مال مویشی بھی تھا دس دس بیل یہاں پر اندر تھے تو وہ جل کر راک ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں بچا برائے مہربانی ہماری حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ جو یہ معوضہ حکومت کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ میبی ڈیڑھ لاکھ روپیہ اس میں تو ایک باشروم بھی نہیں بنتا ہم لوگ یہاں کے رینے والے ہیں اس وقت دیکھیں چوبیس گھنٹے کہ باوجود یہاں پر کوئی انتظامیہ نہیں آئی ہے میری آپ سے میری حکومت سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر ان کی امداد کی جائے اور ان کو کھانے پینے کا ان کا بندبست کیا جائے اور اس معوضے میں معوضے میں اضافہ کریں تاکہ پندرہ لاکھ روپیہ پر گھر پندرہ لاکھ روپیہ پر گھر ملنا چاہے تاکہ یہ لوگ اپنی ٹنگوں کے اوپر کھڑے ہو سکیں تو اچانک فیرنگ شروع ہوگی اور اتنی شدید فیرنگ شروع ہوئی کہ بچے کالجوں میں سکولوں میں تمام لوگ وہاں محسور ہو کر رہے گئے اور انڈیا نے اتنی فیرنگ کی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے پھر لوگ مطلب ہے دردر بھاگے اور یہ تیجنیوں کے مقام پہ پھر ہم وہاں سے دیکھ رہے تھے ایک شولہ یہاں سے اٹھا اور یہ پورا علاقہ دھوان دھوان ہو گیا انڈیا نے تو بہت بتاشا فیرنگ کی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے اگست دوزار بیس تیرہ میں انڈیا نے ایسی طرح فیرنگ کی یہاں ہمارے لوگ مطلب ہے شہید ہوئے زخمی ہوئے آپاج ہوئے تو ہمارا یہ عرصہ بیس سال سے یہ نیلم بھیلی کے اندر جو نقصناتیں یہ ہو رہے ہیں انڈیا جو فیرنگ کر رہا ہے ہم پہ کر رہا ہے اور یہ قوم یہ علاقہ پورا سیسا پلائی دیوار کی طرح انڈیا کے سامنے کھڑے ہیں اور انڈرستان کو ہم انشاء اللہ تعالی اس کی فیرنگ سے گھبراتے نہیں ہیں ہمارے نوجوان شہید ہوئے یہ کل ہمارے بچے بچیاں ہماری دنیا کے مقام پہ مطلب ہے ہاتھ لوگ انہیں اوپر رکھے ہوئے تھے اور بچیاں راستے میں مطلب ہے بڑی شدت سے لیکن یہ لوگ بہادر لوگ ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے زخمی اٹھائے علم سے اب مظفر آباد کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم اللہ بات کے مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر یہ دیسی ہوتل بھی ہے یہاں پر گیس کی سولت میں یسر نہیں تو لکڑی سے ہی یہاں بندبس کیا جاتا ہے کھانا فکانا سب کچھ اور یہاں پر سب سے اہم چیز جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں جس طرح فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد آزاد کشمیر حکومت اور حکومت پاکستان کا کوئی نمائندہ ہمیں نظر نہیں آیا آزاد کشمیر کے وزیراعظم وہاں پر موجود نہیں ہے ان کا کوئی نمائندہ شاہ غلام قادر جو آزاد کشمیر اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کا کوئی نمائندہ وہ نہیں ملے اور آپ نے جیسے دیکھا تھا ویڈیو میں وہاں پر برف باری ہو رہی تھی برف باری کے باوجود بھی شاہ غلام قادر کے نمائندے وہاں موجود نہیں تھی اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے پیغام ہے کہ وہاں پر کھلے آسمان تلے وہ فیڈریس بیٹھی ہیں ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کمل لے کے جائیں ٹینٹ لے کے جائیں تاکہ ان گھر والوں کے آپ مدد کر سکیں مجھے اس ڈاکومنٹری سے اجازت دیجئے ایک نئی ڈاکومنٹری ایک نئی کمپلیٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ نگے بان